پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا پھر سے ریپیٹ کیجئے کا سوال بچے کا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نماز پڑھائیں گے اور سب کو لیٹ کرائیں گے اور سب ان کے بیچے نماز پڑھیں گے کیا یہ ٹرو ہے یا نہیں ماشاء اللہ ہماری خان کا میں روحان روحان جو ہے وہ اس نے سوال کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قرب قیامت میں وہ واپس تشریف لائیں گے یا نہیں اور نماز پڑھائیں گے تو جواب یہ بالکل یہ ٹرو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں جب اللہ کو منظور ہوگا وہ جو زمین پر تشریف لائیں گے جب تشریف لائیں گے اول والا کے اندر جب تشریف لائیں گے اس وقت امام میدی علیہ رزوان جو ہے وہ امامت کے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی قامت ہو چکی ہوگی نماز پڑھانے ہی لگیں گے کہ آسمانوں سے وہ اتریں گے اسمان ملک شام جو ہے ملک شام کی مسلح کے شرقی منارے پر جو ہے فرشتے لے کے اتریں گے اور وہ جو ہے وہاں پہنچیں گے امام میدی علیہ رزوان ان کو دیکھ کر پہچان جائیں گے تو مسلح سے پیچھے ہٹیں گے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے نہیں نہیں یہ اقامت آپ کیلئے ہوئی ہے آپ نماز پڑھائیے تو ان کو آگے کر دیں گے تو وہ جو نماز حضرت میدی علیہ رزوان خود پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھیں گے یہ اس میں تکوینی طور پر یہ اشارہ مقصود ہوگا کہ اب شریعت جو ہے شریعت محمدیہ یہاں پر چلے گی اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کا جو نائب اور وارث امام میدی علیہ رزوان وہ امامت کر رہا ہے اس کا مطلب شریعت محمدیہ کی امامت ہوگی شریعت عیسوی نافذ نہیں ہوگی شریعت عیسوی تابع ہوگی شریعت محمدیہ کا نظام چلے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمدیہ کے تابع ہو کر یہاں پر نفاظ کریں گے یہ اشارہ تکوینی مقصود ہوگا اس لئے پہلی نماز حضرت میدی علیہ رزوان پڑھائیں گے اس کے بعد کی نمازوں میں پہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے وہ پھر امامت کی مسلح پر کھڑے ہوا کریں گے اور وہ نمازیں پڑھائے کریں گے لیکن یہ کہ وہاں یہاں جو شریعت محمدیہ کے مطابق یہ ہے وہ جہاں سارے آکامات کو نافذ کیا کریں گے تو یہ بالکل ٹرو ہے جو تم نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ قربے قیامت میں آئیں گے اور اسلام کا پرچم بلند کریں گے شکریہ چزاک اللہ